بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حسین جی موٹو ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا سفر ہے کراچی سے کم اوبیش سو کلومیٹر دور مکلی کے قبرستان سے ایک آتھ کلومیٹر پہلے سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے جسے دنیا شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے سندھ کو سوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں بہت سے معروف سوفیہ پیدا ہوئے یا دوسری خطوں سے آ کر یہاں مقیم ہوئے شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ سندھ کے بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں علم حدیث پہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے عالم فاضر اور اللہ کے ولی تھے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سندھی زبان میں بھی کیا آپ دس ربیو الاول گیارہ سو چار میں میر پور بھٹھوروں میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مخدوم عبدالغفور رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی کلھوڑا دور میں آپ سندھ کے چیف جسٹس بھی رہے اس وقت کے حاکم سندھ غلام شاہ کلھوڑا نے آپ کو قاضی مقرر کیا ان کی واض اور تقاریر اور درست تدریس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی کموبیش چار سو سے زائد تصانیف عربی سندھی اور فارسی زبان میں ہیں آپ کی تحریر کی ہوئی کتب آج بھی ترکی اور مصر کے جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں آپ پھٹھا کی جامعہ مسجد کے امام بھی رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی معروف تصنیف مدھا نامہ سندھ میں سندھی معاشرے اور ثقافت میں اسلام کے بارے میں بحث کی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک اور معروف کتاب الباقیت السالحات میں عزواج متحرات کی حیات کے بارے میں تفصیلات درج ہیں آپ کی زندگی کا مدینہ منورہ کا واقعہ بہت مشہور ہے ایک مرتبہ آپ جب مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضر ہوئے تو آپ نے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر صلاة و سلام عرض کیا تو پیانے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک سے آواز سنی گئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا مُحَمَّدْ حَاشَمْ تَتْوِي یعنی اے حاشم تَتْوِي تم پر بھی سلام ہو مقدوم محمد حاشم ٹھٹوی کا پہلا سفر کم سنی میں بٹھوروں سے ٹھٹھا بسسلہ حصول تعلیم تھا اور دوسرا اور اہم سفر حرمین شریفین کا تھا جس کا مقصد حج کا فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم کا حصول بھی تھا علمِ حدیث، تفسیر، قوائد، فقہ اور قرآت کی تعلیم حاصل کی مقدوم محمد حاشم ٹھٹوی نے بٹھ شاہ کے بہت سفر کیے اور شاہ عبدالعطیب بٹھائی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقاتیں کی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں حسین جی موٹو ویلو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملیں گے اپنے کسی نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ